شادی کے بعد پر مرتصم بہت غصے میں آ جاتا ہے وہ ماں بیگم کو کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور اس حیاء جیسی لڑکی سے تو میں بلکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا ماں بیگم کہتی ہیں کیوں کیا ہوا آخر حیاء نے اب کیا کر دیا مرتصم کہتا ہے مجھے یہ بلکل پسند نہیں اور میں شادی نہیں کروں گا میرہ کبھی نہ کبھی واپس آ جائے گی ماں بیگم کہتی ہیں تم کیسے ایک ایسی لڑکی کے لیے اپنی زندگی برباد کر سکتے ہو جسے تمہاری ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں ہے اگر اسے تمہاری پرواہ ہوتی تو کیا وہ تمہیں بتائی بغیر یوں تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی یہاں سے مرتصم سوچ میں پر جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ماں میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے میرب کے ساتھ کیا کیا میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کسی طرح مجھے میرب مل جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں میں نے اپنی محبت کے ساتھ کیا کر دیا ماں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ماں بیگم جب دیکھتی ہیں کہ مرتصم گہری سوچ میں ہے تو وہ کہتی ہیں بیٹا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ ٹھیک ہے تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کسی بچھرے ہوئے یا کسی چلے جانے کے پیچھے اپنے پوری زندگی یوں برباد نہیں کی جا سکتی اس گھر کو تمہاری خوشیوں کی ضرورت ہے مریم بھی یہاں سے جا چکی ہے اور اب میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بچے اس گھر کے آنگن میں کھیلیں پرامے کے اگلی ایک ساتھ میں کیا ہونے جا رہا ہے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں